منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوحا کر دے غموں کی دھوب میں وہ سا یعی ذل فیدو تا کر دے غموں الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان اللذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلا آلہ وآصحابہ ذب الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم قال اللہ تعالی الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجا قیما وقال اللہ تعالی في مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الكرام اپنہ الكریم وبارک وسلم صلاتا دائمتا سرمدن ابدا عزیزہ نگرہ میں وقار آج کی اس محفیل پاک میں میں ہماری زندگی کا دستور حیات جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے ایک لا بلکہ ایک پوری مکمل زندگی کا ذابطہ جسے ہم قرآن عظیم کہتے ہیں اسی مکمل زابطہ حیات اور اس دستور حیات والی کتاب کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کے استعمال کے طریقے بنانے والا خود ہی بتاتا ہے کوئی بھی مشین اگر بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلٹ ہوتی ہے کہ اس کے استعمال کرنے کے طریقے کیا ہیں آپ کوئی بھی گاڑی خرید کر کے لائیں تو اس میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں فیچرز کیا کیا ہیں تو ہر مشین اور ہر آلے کے استعمال کرنے کی چیزیں بنانے والا خود اس کے ساتھ دے دیتا ہے اسی طرح میرے عزیزو تمام جہاں کے انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کیسے جینا چاہیے کیسے رہنا چاہیے اس کے لئے جو ذابطہ بنایا ہے وہ قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے ہماری زندگی کا مکمل دستور اس میں لکھا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ قرآن سے آج خود ہماری امت بہت پیچھے جا رہی ہے یاد رکھنا ایک بات اقبال نے کہا تھا گرخاہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو کر کے جیو تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ کر کے جی سکو قرآن کے بغیر تمہاری زندگی ہی نہیں ہے تمہارا وجود ہی نہیں ہے یوں سمجھ لیں کہ جتنا زندہ رہنے کے لئے ہوا پانی کھانے کی ضرورت ہے اسی طرح تمہارے ایمان اور اسلام کے زندہ رہنے کے لئے قرآن اتنا ہی ضروری ہے بینہ قرآن کے تمہاری زندگی نہیں قرآن ایک ذابطہ حیات صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اگر لوگوں کی تعصب کی اینک نکل جائے تو میں کہتا ہوں یہ سارے جہاں کے انسانوں کے لئے ذابطہ حیات ہے پورے دنیا کے انسانوں کے لئے چاہے وہ آج کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں ان سب کے لئے قرآن ذابطہ حیات ہے قرآن بتاتا ہے جینے کے سلیخیں کیا ہیں کونسی چیز تمہارے جسم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے کونسی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گاڑی کسی نے بنایا اور آ کر کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس گاڑی میں کیا ڈالوں میں تو آپ سے یہ کہوں گا گاڑی بنانے والے سے پوچھو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے عزیزہ نگرامی آج یہی حال ہمارا ہے ہمیں پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ میرے جسم کا نظام کونسی غزاؤں سے بہتر چلے گا اے مولا تو ہی بتا اس لئے کہ تو نے مجھے بنایا ہے اور اللہ سے پوچھنا ہو تو قرآن کھولنا ہوگا اس مولا نے بہت پہلے ہی تمہیں سارے ذابطے بیان کر دی ہیں اب ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلیں بنانے والے نے جو تمہیں ٹرمز کنڈیشن اور جو رولز ریگولیشن بتائیں ہیں اس کے خلاف استعمال کرو گے تو مشین کا کیا ہونا ہے وہ سب تمہیں معلوم ہیں جہاں کر کے کار خرید کر کے لائے اور اس کے ساتھ بکلیٹ بھی ملی تھی انہوں نے کہا تھا کمپنی والوں نے یہ کار پیٹرول سے چلتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے آپ نے کہا نہیں میں گھی ڈال کے چلاوں گا آپ نے پیٹرول کی بجائے کہا کہ نہیں میں تو مٹی کا تیل ڈالوں گا یا میٹھا تیل ڈالوں گا کھانے والے تیل ڈالوں گا اس گاڑی کا حشر کیا ہونا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیوں اگرچہ آپ کے دماغ میں گھی اور مہنگا ہے لیکن وہ مشین کے لئے سوٹیبل نہیں ہے اسی طرح اے مسلمانوں اے مومنوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے ایک ایک رگ کو ایک ایک بال کو اس نے پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے جسم کے لئے کون سی چیز سوٹیبل ہے اس کے بتائے ہوئے تعلیمات کو چھوڑ کر کے اگر تم دنیا کی سنو گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے بنانے والے کو چھوڑ کر کے دوسرے سب کے پاس جا رہا ہے آدمی آپ سب دنیا کے وصول جانتے ہیں پیٹ درد ہو سر درد ہو پیٹ درد ہو کہیں پر بھی کچھ ہو جسم تو آپ کسی کسان کے پاس بھی نہیں جاتے انجنئر کے پاس بھی نہیں جاتے حالانکہ کسان کھیتی باڑی بہت جانتا ہے اسے جا کر پیٹ درد کیوں نہیں بتاتے اسے کیوں نہیں کہتے کہ آپریشن کر دھو آپ کو معلوم ہے وہ پھوڑے سے آپریشن کرے گا انجنئر کے پاس آپ نہیں جاتے اپنے جسمانی بیماریوں کو دکھانے کے لئے اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے امراض جسمانی سے جس کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے اسی سے پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے جسم پر ریسرچ کر چکا ہے عزیزہ نگرہ میں وقار دنیا میں یہ فارمولہ تم عمل کرتے ہو تو پھر یہ بات یہاں کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ پوری باڈی کو ہمارے پورے شریر کو پورے جسم کو جس نے بنایا ہے ہم اسی سے اپنے متعلق کیوں نہ پوچھیں میری روح کس سے بڑھتی ہے میرا جسم کس سے بڑھتا ہے میرے دل کی دھڑکنیں کس سے قابو میں رہتی ہیں مجھے کونسی چیز زبان کے اندر لینی ہے کس چیز سے مجھے بچنی ہے اسی لئے میرے عزیزو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جزبہ قرآن نیست ممکن زیستن قرآن کو چھوڑ کر کے جینا بھی ممکن نہیں ہے جینا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لئے اس لئے کہ اخلاق کائنات نے پیدا کیا اور ساتھ میں تمہیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتا دی میں قرآن کے سمندر میں جاؤں اگر اور آپ کو آج لے کر کے جاؤں تو شاید اس میں سے نکل بھی نہیں پائیں گا ایک ایسے سمندر کا نام ہے یہ جس میں جو جتنا غوطہ لگایا اتنی موتیاں لے کر کے آئے اور اس کے اجائبات اس کے اصرار اس کے رموز کبھی ختم نہیں ہوں گے میں جانتا ہوں اکثر میرے مجمع میں نوجوانوں کی کسرت ہوتی ہے اور تقریباً کالیج کے بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں میں سب سے کہوں گا آج اپنا سارا علم سمیٹ کے بیٹھو اور میں آج تم سے مخاطب ہوں آپ سے مخاطب ہوں میں سارے علوم پر آج انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا سارے نہیں جنہیں میرے بسات کے مطابق ہیں میں آج پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن اسلام کی روشنی میں ہمارے نظریہ کے اعتبار سے پہلے اس کی تھوڑی سی تاریخ قرآن جو ہے یہ لفظ عربی ہے بار بار پڑی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے اور دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں جس کو سب سے زیادہ قرآن کے علاوہ پڑھا جاتا کوئی کتاب نہیں اتنی زیادہ کسرت سے جس کی تلاوت ہوتی ہے دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں کوئی کتاب نہیں احادیث رسول بھی نہیں کیونکہ وہ تلاوت نہیں ہوتے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کروڑوں مسلمان ہیں اور بغیر قرآن کی تلاوت کیے کسی کی نماز بھی ممکن نہیں کسی کی نماز بھی نہیں ہے آپ کی نماز قرآن کے بغیر ہوتی ہے نہیں ہوتی تو کسرت سے تلاوت کرنے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے اسی لئے اس مسحف کو یعنی اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا حالانکہ قرآن پاک ہماری زبانوں میں مشہور ہے اس کا ایک ہی نام نہیں ہے اور ستائیس نام الگ ہیں قرآن پاک کو عربی میں الگ الگ ناموں سے ذکر کیا گیا ہے بلکہ خود قرآن میں ہی اس کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان بھی فرمایا اسی کو تنزیل بھی فرمایا اسی کو کتاب بھی فرمایا اسی کو نور بھی فرمایا اسی کا ایک نام شفا بھی ہے اسی کا ایک نام رحمت بھی ہے اسی کا ایک نام البیان بھی ہے اسی کا ایک نام احسن الحدیث ہے اسی کا ایک نام البرہان ہے اسی کا ایک نام المیزان ہے اسی کا ایک نام الامانہ ہے اور اسی کا نام قرآن پاک بھی ہے یہ تمام نام قرآن پاک کے خود قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کثیر نام ہے اور ہر نام کی ایک الگ الگ وجہ ہے کہ کیوں اس کا نام یہ رکھا گیا اب اندازہ کرو آپ کہ میں ایک ایک نام کی تشریح بیان کروں تو ستائیس دن تو اسی میں لگ جائیں گے کہ قرآن کے نام کیا کیا ہے ایک ایک نام قرآن کیوں کہا گیا میں تو اس کی ایک مختصر وجہ بتایا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں قرآن اسی طرح بیان اللہ نے فرمایا ہر چیز کا اس میں بیان ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے اس لئے اس کو بیان کہتے ہیں تنزیل اس لئے کہ یہ اتارا گیا ہے اس لئے اس کو تنزیل کہتے ہیں احسن الحدیث ہے سب سے اچھی بات کو کہتے ہیں عربی میں اور قرآن سے اچھی بات کوئی ہے نہیں اس لئے اس کا نام احسن الحدیث ہے اس کا ایک نام شفا ہے اس لئے کہ اس کی آیتیں مریضوں پر پڑھو تو شفا ملتی ہے اس کا نام حدا ہے اس لئے کہ اس میں ہدایت کی آیتیں ہیں بھٹکے ہوا بندہ اگر پڑھ لے تو سیدھے راستے پر آ جائے اس کا نام رحمت ہے اس لیے کہ غم میں اگر کبھی بندہ اس کو پڑھ لے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میتوں پر سور یاسین پڑھو ان پر رحمت ہوتی ہے تو قرآن کا نام رحمت بھی ہے اسی لیے قرآن کے اسماں اور قرآن کے ناموں کی تفصیل اپنا ایک الگ ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جس قرآن کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے آج اے میرے عزیز بچوں آج کی محفل کے بعد میں سب سے کہوں گا اہد کر کے اٹھنا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میرے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ آ جا ہے اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبرستان کی طرح ویران ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے خراب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے فرشتوں کی دوری ہوتی ہے اور شیاتین اور سرکش جنات ان کے گھروں میں بسیرہ کرنے لگتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی قرآن کا ایک حصہ ایک حصہ سے مراد چند آیتیں چند صورتیں بھی اگر تمہیں یاد ہیں انشاءاللہ لزیز آپ اس کی فضیلت کے ساتھ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق بھی ہوں گے قرآن کا تھوڑا حصہ بھی اگر تمہارے سینے میں موجود ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے ورمائے عرض کیا آخا دنیا سے جانے کے وقت سب سے اچھی چیز کیا لے کر کے جائیں اس دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں لانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو مطلب کیا ہے قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے میاں قرآن یہ ورکی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں میں قرآن وہ نفس قرآن جو لوہے محفوظ میں ہے اور تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے اس قرآن کی بات کر رہا ہوں وہ قرآن جس نے بھی اپنے سینے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گیا اس کی سفارش قرآن کی مردود نہیں ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں تمہارے عمل میں سے تمہارے عمل جتنے بھی ہیں دنیا میں جیسے نماز روزہ حج زکاة خیرات صدقات یہ سب جو آمال ہیں ان سارے آمال میں سے دو عمل ایسے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالی شکل دے گا انسانوں جیسی ایک شکل اور وہ اپنے ساتھی کی سفارش کرنے کے لئے جھگڑا کریں گے وہ آئیں گے سفارش کے لئے پوچھا گیا وہ کون سی ہیں کہا ایک روزہ رمضان اللہ تعالی اس کو شکل دے گا اور دوسرا قرآن اس کو بھی شکل دی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یہ دونوں نے سفارش کر دی اس پر جنت واجب ہو گئی اور جس کے خلاف آ کر کہ یہ دونوں کھڑے ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس پر دوزق میں جانا لازم ہو جائے تھا اگر یہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے کسی کے خلاف قرآن اور رمضان رمضان کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر جاتا تھا اس نے بے حرمتی کی ہے میری بے عزتی کی ہے میں جب جاتا تھا تو یہ بے حیائیاں ویسی کرتا تھا میرا عدب و احترام کبھی نہیں کیا اس نے اگر رمضان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا اور قرآن اگر یہ کہہ دیا کہ مولا کبھی اس نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا کبھی میری آیتیں تلاوت نہیں کیا اس کو آج معاف نہ کیا جائے رب تعالیٰ ان دونوں کی سفارش اس حق میں بھی قبول کرے گا اور دوزق میں بیجے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں بخشے ہوئے ہیں وہ دعا یہ کرتے تھے اللہم مجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا اندازہ کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو اے مسلمانوں سوچنے کی بات ہے تمہارے پاس ہزار کتابیں نہیں ہیں ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے اور حد تو یہ بھی ہے اسلام میں اسلام کے نام پر ستر سے زیادہ فرقے بنے بہت فرقے بنے ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے آج بھی ہیں ستر سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں بلکہ خود شیعوں میں ستر فرقے ہیں خوارج میں الگ فرقے ہیں ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں بدعقیدہ ہیں جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بت بتاؤں تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے کوئی اور نہیں یہ تیس پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے یہ بھی قرآن کا ایک موجزہ ہے دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے لیکن قرآن کا علیف لامی سورہ فاتحہ سے شروع ہوگر ونناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے اہلہ حدیث سے اختلاف ہے دیوبندیوں سے اختلاف ہے رافضیوں سے اختلاف ہے قادیانیوں سے اختلاف ہے لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے یہی قرآن ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے ایک بار نہیں چار بار فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُتَّكِّرِ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان بنایا ہے ہر کوئی یاد کرنے والا اور وہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوج بوجھ بھی نہیں آتی سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لئے نکلا تھا ہماری عمر گیارہ سال کی تھی بہت سارے معاملہ سمجھ میں نہیں آتے تھے لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا اللہ کا فضل تھا ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو ٹو پلس ٹو کیا ہوتا یہ بھی نہیں معلوم تھا لیکن وہ تیس پارے کے حافظ تھے دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو لیکن قرآن ایک موجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے ہاں یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے میں نے تو محسوس کیا ہے ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا ہے استاد بیٹھے ہوئے ہیں سنتے رہتے تھے ایک جن کا اتفاق ایسا ہوا کہ خبر یہ لگی کہ کل شاید استاد آنے والے نہیں ہیں موج مستی کرتے ہیں سارے کل کا تو سبق چھٹی ہے کچھ یاد نہیں کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا استاد نہیں آنے والے ہیں اور صبح آٹھ بجے سے کلاس چلتی تھی نو بجے تک نہیں آئے تو پکا ہو گیا کہ آئین گی کلاس بن کر کے نکلنے ہی والے تھے کہ استاد سامنے نظر آگئے سب کو کہا بیٹھو میری کوئی چھٹی نہیں ہے میں تاخیر ہو گیا تھا بس مؤخر ہو گیا تھا اب سبق سنانے کے لیے جس کو بھی بلائے جائے ظاہر سے بات ہے جو سختیاں ہوتی تھی کہاں سے رات کو یاد نہیں کیے صبح یاد نہیں کیے سامنے اچانک سننے کے لیے ایسے عالم میں میرا خود کا تجربہ بھی ہے کئی ہمارے ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے قرآن پر ہاتھ رکھا دل سے کہا اللہ کا کلام ہے اتر جا جلدی سے بس اور کچھ ہے شاید دس منٹ لگے ہوں پندرہ منٹ لگے ہوں قرآن کے دو صفحے یاد ہو جاتے تھے جتنی جلدی پانی حضم نہیں ہوتا اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا تھا کر کے تو دیکھا ہوتا آپ نے کر کے تو دیکھا ہوتا شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے بہت بہکاتا ہے یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نہیں باتا ہے پہلی بات کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے ہم تو پڑھی نہیں پاتے تھے اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا حضرت عائشہ صدیقہ رضا اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الماہر فی القرآن جو قرآن کا ماہر ہے یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے سب سمجھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا جو ماہر ہے قرآن میں جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَعَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے زبان فسل جاتی ہے یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان فسل جاتی ہے یا ذہن موٹا ہے زبان موٹی ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتا ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے فَلَهُ أَجْرَانِ اس کو دُگْنَاجِ رَحِ تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے تم لگے رہتے ہیں ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لقنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا قرآن پاک علاج بھی ہے شفاہ بھی ہے دوا بھی ہے رزق بھی ہے رحمت بھی ہے عزیزہ نگرہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آگیا بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے جیسے فریز کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی تھنڈک رہتی ہے اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی ایک ٹکڑا ان کے اوپر آگیا حضرت عسید ڈر گئے ان کا گھوڑا ہنہنے لگا تو تیزی سے اچھل کوت کرنے لگا اور وہ قرآن پڑ رہے تھے اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑ رہا تھا صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں گھوڑا ہے ہم مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا سر تک آ گیا تھا اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کہ ہنہنے لگا اچھل کوت کرنے لگا یہ کیا معاملہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکر آیا کہا اس ہے تلاوت چھوڑ کیوں دیا اور پڑھتے رہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ اپنے موہ صاف کر کے آؤ اپنے موہ کی بدبو نکال کر کے آؤ پوچھا کیوں فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا موہ تمہارے موہ سے لگا دیتے ہیں تو موہ کی بدبو نہ ہو فرشتوں کو تکلیف نہ ہو اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے موہ سے اپنا موہ لگا لیتے ہیں قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیزوں دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی وضیلت نہیں ملتی یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر آج تم خار ہوئے ہو تاریخِ قرآن ہو کر آج تم خار ہوئے ہو تاریخِ قرآن ہو کر قرآن چھوڑ کر کہ ہی زلیل ہوئے ہیں باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو مقدس چیز تمہارے لئے اتاری پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تورات آئی ہے انجیل آئی ہے زبور آئی ہے سب کو معلوم ہے نا آسمانی کتابیں آئی جاؤ اے مسلمانوں ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا ڈھونڈ کر کے لاؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا زبور کا ایک نسخہ لکھ کر کے آؤ آج وہ کتابیں ناپید ہیں اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف خود عیسائیوں کے ہاں چار قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یونان والوں کا الگ فلان جگہ کے الگ جرمنی کے الگ یوکے کے الگ امریکہ کے الگ جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں زبور نام کی جو کتاب تھی دعوت علیہ السلام پر وہ کہاں ہے اس کی کتنی آیتیں غائب کسی کو نہیں پتھا لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سور فاتحہ سے شروع رہا ہے عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو ونناس پہ ختم ہو رہا ہو ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سور قحف ہے کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اے مسلمانوں قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا کہیں ضائع نہیں ہوگا آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے خاک مٹا دیں گے خاک مٹا دیں گے تم جیسے بہت آئے تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے قرآن کا کچھ نہیں کر سکے اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی قرآن کو ہتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اب اللہ کے ذمہ میں ہے اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا عیسائی علماء کیا کرتے تھے گریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے پیسہ لیتے تھے آیتیں بدل دیتے تھے اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار ذر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا لا تبدیل لکلمات اللہ رب تعالی خود فرمارا ہے تبدیل ہی نہیں خوف کس بات کا تمہیں اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیا گئے ہیں یہ ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتا چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے الفاظ تو دور کی بات ہے میرے حضیروں اس کی صورتیں محفوظ ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی زیادہ بھی نہیں ہوگی ہم یہ سب محفوظ ہیں جو عالم ہوگا جو حافظ ہوگا کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں وہ سب کو معلوم ہے یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں پانچ سو چالیس رکو ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اس کے جو ہے حرف بھی گن لئے گئے آیتیں بھی گن لئے گئی ہیں چھہزار چھہ سو چھاست آیتیں ہیں حروف بھی گنے گئے ہیں زبر بھی گنے گئے ہیں زیر بھی گنے گئے ہیں بلکہ اس کے نکتے بھی گن کے رکھے گئے ہیں کہیں ایک نکتہ بھی کم نہیں کر سکو گے اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے آج میں آپ کو بتاؤں کبھی کسی نون مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے اسلام ہی سچا دھرم ہے کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا تم کیا کہو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے سناو گے انکار کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے پرمائے سورج کو پلٹا جیا بہت سارے موجزیں وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں وہ اس زمانے میں تھے میں کہاں دیکھا ہوں اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے وہ کہے گا میں نہیں مانتا یہ سب کانیاں ہوں گی ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکرہ اس طرح سے کیے گئے ہیں اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں ہر کوئی کہے گا تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل سب سے بڑا پروف قرآن ہے لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو کم سے کم چودہ سو سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں کسی لیبریٹری میں بھی کسی لیبریٹری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں یہ میری بات نہیں ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لئے خیر میرے عزیزوں حدیث کریمہ میں یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالی اس سے فرمائے گا اکرع القرآن ورتقی ورتل اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تعالیٰaucoup علیہ وسلم فرماتے ہیں ورتقی ورتل ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر جنت میں وہ درجے تیہ کرتا جاتا رہے گا جہاں جا کر کہ وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا اوپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے سارے اوپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں یہ دار العمل ہے مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالی ریپیٹ کروائے گا وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا حج کر کے دکھا روزہ رکھ کے دکھا ختم ہو گئے عمال لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل اور بڑھتا جائے گا تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا اور درجہ تے کرتا جائے گا یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق اہلے اور صحیح حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے اللہ کا کلام یاد کیا تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے اہلِ محشر پوچھیں گے یہ کیا یہ نبی ہیں یہ صدیق ہیں یہ کون ہیں تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں نہ صدیق ہیں نہ شہدہ ہیں بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہے جب ماں باپ کو تاج پہنائے جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا رب تعالیٰ اس کے لئے فرماتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلائے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے دس لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا ان کا ہاتھ پکڑ صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت اتا کرو گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو حافظ قرآن قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو اس کا عدب بھی کریں احترام بھی کریں آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بیعت بھی کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین جو سلفِ صالحین ہیں میں نے پڑھا بھی ہے بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے عدبی محسوس کرتے تھے اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے اس کو بزرگان دین نے بے عدبی محسوس فرمائی بہرحال قرآن ایک ایسا جامعہ نظام اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں اس کی پہلی آیت جو اتری اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق غارِ حرہ میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے غارِ حرہ اس کو کہتے ہیں جبلِ نور وہاں پر عبادت کے لئے جایا کرتے تھے جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ سترہ رمضان المبارک کی رات تھی آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کا اقراب پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے معنی بقاری میں نہیں پڑھنے والا بعض بے وقوفی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقراب کہا پڑھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا چار بار اس طرح سے ہوا چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقراب نہیں کہا اقراب کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھو یہ آرڈر ہے آرڈر پڑھ لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقراب بسم ربک اللہ دے خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آخری آیت تھی جو حجت الودا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حجمیں تھے نازل ہوئی بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے ایک بات ذہن میں رکھ لیں نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے اس کے بعد سورہ آل عمران ہے اس کے بعد سورہ نساء ہے اس کے بعد سورہ مائدہ ہے اس کے بعد سورہ انعام ہے پھر سورہ عراف ہے اس طرح سے یہ سورتیں چلیں اور ختم کہاں پہ ہوئی سورہ وَالنَّاس قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس پڑھتے ہیں نا یہ آخری سورہ یہ پڑھنے کی ترتیب ہے لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے بالگ ہے پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی پانچ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے ذہن میں اتنا رکھ لے نہ سب سے پہلے کونسی آیتیں نازل ہوئی اقرأ بسم ربک اللذی خلق آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں پانچ آیتیں پانچ آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق یہ پانچ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے جبرائیل امین لے کر آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے یہ قرآن کی ابتداء ہے اور تیویس سال تک نازل ہوتا رہا ٹونٹی تھری ائرز تیویس سال تک نازل ہوتا رہا آخر میں کونسی آیتیں نازل ہوئی ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون پی دین اللہ افواجہ فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان طوابا یہ دو چیزیں ذہن میں رکھو اقرأ سب سے پہلے سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر یہ قرآن کی نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں تیویس سال تک نازل ہوئی آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنی فسیح زبان میں ہے فسیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بولتے ہیں یہاں حبلی کی زبان ہوتی ہے اس کو فسیح اردو نہیں کہتے ہیں لکھنوں والے فسیح اردو بولتے ہیں آپ کیسے ہیں اب ہم ظاہر سے بات ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے حبلی والی اردو الگ ہے اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا آبے جابے تبے یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے کیونکہ فسیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے زبان کی مٹھاس اس کی فساحت میں ہے تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فسیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا ایک بھی کم تر جملہ نہیں آئے اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں گھٹنا لفظ ہے نا گھٹنا گھٹنے ٹیک دینا لیکن آپ گھڑگے بولتے ہیں ہے کی نہیں گھڑگے ٹیکو گھڑگا کیا چیز ہے یہ گھڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے وقت گھڑگا ٹیک دی آپ کو برا لگے گا کیا مولان اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آگیا گھڑنا لفظ ہے گھٹنا یہ فسیح لفظ ہے اور ایک عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ جیسے جانور کہتے ہیں جانور ہے نا اب عام زبان میں کہتے ہیں جناور یہ فسیح لفظ نہیں ہے یہ فسیح لفظ نہیں ہے آپ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ جب آپس میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے کتے جناور آئیس ہے یہ کیا ہے فسیح اردو نہیں ہے اچھا لڑکا کہتے ہیں لڑکی کہتے ہیں یہ فسیح اردو ہے لڑکا آیا لڑکی آئی لیکن آپ کہیں چھوڑا آیا چھوڑی آئی یہ کیا ہے چھوکرا آیا چھوکری آئی اس طرح کہ یہ فساحت میں استعمال نہیں فساحت میں استعمال نہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اردو میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو فسیح ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے اچھی زبان اور قرآن پورا کا پورا فسیح عربی میں نازل ہوا ہے ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو عام لوگ یوز کرتے ہوں ایک حرف بھی ایسا نہیں اور صرف قرآن ہی اس طرح ہے اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پہ چیلنج کیا ہے قرآن پاک چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ لاکر کے دکھاؤ اللہ تعالی نے چار جگہ پر چیلنج فرمایا پہلا تو یہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں سارے انسان جمع ہو جائیں سارے جنات جمع ہو جائیں دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں جتنے جناتیں سب جمع ہو جائیں اور اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں یہ پہلا چیلنج تھا عرب والوں کو چیلنج تھا جو عرب والے عربی جانتے تھے اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن ہوترا اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ پورے قرآن لانے کی بات تو چل رہی تھی نہیں لا سکے زمانہ گزر گیا اس کے بعد رب تعالی نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا کم کر دیا کم کر دیا کہا اَمْ يَقُولُو نَفْتَرَهُ فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ جھوٹ کہتے ہیں حضور کو کہتے ہیں شائر ہے ساہر ہے جادوگر ہے اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے اس کی دس صورتیں بنا کر کلاو اس کے جیسی دس صورے دس صورے بنا کر کلاو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں وہ آپس میں چیمیگویاں کرتے رہتے تھے ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہوگئے اب تو بناو پوری کتاب نہیں دس صورے بنانا ہے ایک سو چودہ صورتیں قرآن کی اس میں سے دس صورتوں کی برابر کوئی صورے لے کے آؤ نہیں لاے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے کتنی ایک سورے لے کر گیا ہو پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا بعد میں دس سورے لانے کا چیلنج تھا پھر تیسری مرتبہ عرب تعالی نے کیا فرمایا ایک سورے لے کیا ہو نہیں لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مالو ایک سورے جب وہ نہیں لائے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کمپیٹیشن ہوتا تھا شیر و شائری کا مشاعریں ہوتے ہیں نا اچھا شیر کس کا ہے اس کو انعام دیا جائے جو شیر و شائری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں عرب والے شیر و شائری میں بہت مشہور تھے سال میں ایک مرتبہ مکہ میں حج کے موقع پر سب بڑے بڑے شائر جمع ہوتے تھے اپنے شیر سناتے تھے اور جس کا شیر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے شیر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا اور اس کی فضیلتی ہے سال بر تک وہ شیر نکالے نہیں جاتے تھے بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہتر کوئی لاتا تو وہ نکالتے پھر اس کا لٹکاتے تھے یعنی ورلڈ گینیز بک میں جس طرح ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں ارے میاں یہ ابھی سو انڈے کھایا ہے اب دوسرے کا نام اسی وقت لکھا جائے گا جب ایک سو پچاس انڈے کوئی کھا کیا ہے وہاں ریکارڈ بنانے کے لئے شیر و شائری ہوتی تھی اور مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جاتے تھے وہ ہر سال کا معمول تھا ایک سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تین آیتیں ہیں ایک چھوٹی سورے ہے لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا آؤ عرب والو اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو اس کو اتارا جائے گا اور دوسرا اس کا لائے ہوا شیر لگایا جائے گا یہ چیلنج چلا مہینہ دو مہینے کئی دن تک سارے پریشان تھے اس وقت جو موجود تھے ان کے بس میں نہیں تھا ایک بہت بڑے شائر کو یہ لوگ یمن سے یا کسی علاقے سے لے کر کے آئے اور اس سے کہا یہ چیلنج محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تین آیتیں ہیں اس کے اندر اس سے بہتر کوئی چیز لا کر کے دکھا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ تین چیزیں بنانے میں کیا دکت ہے میرے عزیزو یہ صرف تین آیتیں نہیں ہیں جب اس کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ زبان جاننے والی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں وہ بڑا شائر آیا جو بات بھی شیر و شائری میں کرتا تھا اگر وہ پوچھتا کسی سے آپ خیریت سے ہیں تو وہ شیر سے ہی پوچھتا تھا اگر اس سے آپ پوچھتے کھانا کھائے جواب بھی شیر میں دیتا تھا وہ آیا جب اس نے دیکھا کہ کھانا کعبہ پر یہ تین چیزیں لٹکائی گئی ہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْتَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَر اِنَّ شَانِيَا كَهُوَ الْأَبْتَر اس نے کہا گیا جواب لکھو اس کا تو اس نے اپنے ایک ایک ٹکڑے میں لکھا مَا هَذَا کَلَامُ الْبَشَر یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا میں کیا جواب دوں یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا وہ چلا گیا یہ چیلنج چلتا رہا کوئی نہیں لا سکا قرآن کے مثل اور آپ کو میں بتاؤں مزہ کا خیز بات بہت مرتبہ مسائلما قذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا اس سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں ان پر قرآن کے آیتیں اترتی ہیں تو بھی تو لے کے آ تیرے پاس کہیں کتاب جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا غلام مرزا قادیانی جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسائلما قذاب کا تھا جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن وہ مسائلما قذاب نے جب یہ کہا اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہا ہے آیتیں ہونا چاہیے وہ اسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہا میں بھی بنا کر کلاتا ہوں میرے پاس بھی آتے ہیں تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ قرآن کی سورہ ہے نا اس سورے کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنائے یہ بنایا لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے کیا مطلب ہے میں ملوم ہے اس کا الفیل و ملفیل ہاتھی کیا ہاتھی وما عجرہ کا ملفیل تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے اس کی پونٹ چھوٹی ہوتی ہے اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے ابھی یہاں ہس رہے ہیں عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہسنے لگے کیا بنا کے لے آیا بے حکوف صاحب اسی وقت ہس پڑے جائش سے بات ہے چودہ صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہسے ہوں گے کہا باگ کر کے نہیں بنا لا سکا اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ پیسے دو اور بناو کچھ بھی ہمارے لئے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لانی پا رہے ہیں پورے شاعروں کو جمع کی ان کو بڑے بڑے نظرانیں دی کتنا چاہیے پیسہ سب لو جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ وہ سب گئے ہیں شاعر اور گئے خاک پی کر کے موٹے ہوئے اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے گیا ہے سال بھر ہو گیا پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں کہا نہیں بنی نہیں پایا تھوڑے اور پیسے دے تو وہ اگلے سال بنا کے لائیں گے پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے اس زمانے میں جو بھی اکاؤنٹ رہا ہو پھر دیئے جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے اس لئے میں لفظ اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہو ان کو اور پیسے دیئے ہو پھر پیسے لئے اور گئے جا کر کے دوسرے سال اب ظاہر دی بات ہے اب تو مار کھا تھے نہیں لاتے پیسے پہنچلے سال کے بھی بکایا تھے اس سال بھی تھی اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا قرآن کے جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں ہاں البتہ کچھ عیب ملے عام کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے ابھی میں نے بتایا نا فصیح کس کو کہتے ہیں جو ہائی لیول کی زبان ہے اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے یہ عام لفظ ہے جیسے میں نے اردو میں بتایا گڑگا یہ عام لفظ ہے انہوں نے کہا چار لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا انگلیش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہاں سیں گے ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا آپ ہاں سیں گے یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا اسی طرح ان شائروں نے کہا چار لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے یہ بھی بڑی بات ہے تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں آئے بھے کہا جلدی بتاؤ کیا ہے کہا چار چیزیں ہیں توجہ جاتا ہوں میرے مزیج یہ ذہن میں رکھنا حضوا ایک لفظ ہے ان جائلوں نے کہا وہ شائروں نے بڑے بڑے شائر تھے حضوا نہیں یوز کرتے عربی میں استہزا یعنی مزاق کے لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں استہزا لیکن قرآن میں حضوا یوز ہوا تو انہوں نے کہا حضوا یہ عام لفظ ہے یہ ایسا نہیں یوز ہونا چاہیے تھا کہا دوسرا کیا جلدی بتاؤ کہا کبیر بڑے کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو کبار کہا ہے کبار کون یوز کرتا ہے ان شائروں نے کہا کبار یہ گرا ہوا لفظ ہے کبیر یوز کرتے ہیں اچھے لوگ جو ہیں وہ کبیر یوز کرتے ہیں کبار نہیں دو لفظ ہوئے حضوا کبار پھر دیسرا لفظ انہوں نے کہا لشیئن آتا ہے لشیئن یہ گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے لیکن قرآن نے لشیئن کہا پیش کے ساتھ یہ بھی گرا ہوا ہے پھر کہا اچھا اور کیا ملا کہا عجیب ہوتا ہے جیسے کوئی بھی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں عربی میں بھی اس کو عجیب کہتے ہیں عجیب لیکن قرآن نے اس کو اجاب کہا ہے اجاب یہ گرا ہوا لفظ ہے اجاب کہاں آتا یوز نہیں ہوتا عرب میں تو یہ سیٹھ لوگ بڑے خوش ہو گئے چلو کچھ تو کمیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں دو سال کی محنت کے بعد چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیلنج کو ہم نے ایکسپ کیا صورتیں تو نہیں لائے لیکن تمہارے قرآن میں چار ایسی باتیں ہیں جو فسی نہیں ہیں عام ہیں گرامر سے گری بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا تم سے بات نہیں کروں گا تم اور میں ہوں نا ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے کون تیہ کرے گا کون تیہ کرے گا کہ یہ عربی گرامر کے حساب سے بٹ بٹتے ہیں کہ نہیں بٹتے ہیں فسی ہے کہ غیر ہے فسی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی ان کی ہی حوالے کر دیا جاؤ تم ہی ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا بڑا آدمی جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا دونوں نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈ جائیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جانتے ہو کس کو لائے ہوئے ایک ستانوے برس کا بڑھا تھا نائنٹی سوین یئرز کا وہ اپنی لینگویج کو اتنی محفوظ رکھتا تھا کہ شہر کی لینگویج مکس نہ ہو جائے اس کے لئے وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا اس کو اپنی لینگویج پر فخر تھا اس سے زیادہ عرب میں کوئی فسی آدمی نہیں تھا اگر اس کی طرف سے کوئی بات آئی تو پورے عرب میں وہ قانون بن جاتی تھی یہ لینگویج بہت فسی ہے فلاں بڑھا جو ستانوے سال کا وہ بولتا ہے تو یہ لوگ گئے سارے سیٹھ اور شاعر اس کے پاس گئے کہا ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مقدم آئے آپ کو فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے اس بڑھے کو منع لیا اور وہ بڑھا اتر کے آیا پہاڑوں سے اتر کر کہ حضور کے پاس آئے اب فیصلہ ہونا تھا اب توجہ چاہتا ہوں چار لفظ ہے نا حضور کبار لشیعن اجا یہ چار ورڈ ہیں ان کا دعویٰ تھا اس بڑھے کو لے کر کیا ہے فیصل بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کہ استقبال کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا اٹھے ہی نہیں آپ بیٹھے رہے وہ بڑا آیا دیکھتا رہا اور اس کے بعد آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا حضور کھڑے ہو گئے وہ جب بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے وہ بچک کر کے پھر کھڑا ہو گیا بڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے پھر وہ بھی بیٹھا تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں نہیں ادھر آکے بیٹھ اس کو اٹھایا پھر ادھر بٹھایا تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا پھر حضور نے فرما یہاں نہیں ادھر آکے بیٹھو ادھر ہی ٹھیک تھا اس کو پھر ادھر اٹھایا بھائی ستانوے سال کے بڑے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائیں گی کیا ہوگا پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ ارے نہیں آمنے سامنے بات کرنا اچھا یہاں سے اٹھو سامنے آؤ ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی اٹھا اور غصے میں بولنے لگا یا محمد انی شیخن کبار اتتخذنی حضوہ وَإِنَّ مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب اس بوڑے نے کیا کہا مالو ہے اے محمد انی شیخن کبار میں بوڑھا آدمی ہوں اتتخذنی حضوہ کیا تم میرا مزاق کر رہے ہو وَإِنَّ مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے چاروں وڑ اس نے ایک جملے میں یوز کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شائروں کی طرف دیکھا لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے بیچارے اب ان کے پاس مو جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا فیصلہ ہو گیا اس دن یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے بعد میں اس بوڑھے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لئے تھے کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لئے لائے تھے ہو سکتا ہے بعد میں جا کر اس کو بہت جھگڑا ہوا ہو کہ ہم تو یہی چار باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لئے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فضیح وہی بول کے آگے خیر یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا اببا سو رہے ہیں ہاں سامنے کوئی گھر کے باہر آتا ہے تو بچہ جا کر کے کہتا ہے اببا کہہ رہے ہیں اببا سوئے ہیں یہی بات ہوتی ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا بہرحال قرآن کا چیلنج برقرار رہا اور آج تک باقی ہے آج کے اس ڈیجیٹل لائف میں بھی کوئی قرآن کا یہ مثل لا نہیں سکا نہیں لا سکا وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے موتیاں نکالی اب مختصر مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا سارے علوم قرآن میں ہیں میں اس کو کالج کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں جو بھی ہیں واج میری اس تقرید کے مخاطب ہیں سنو قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو میں چودہ صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں آپ نے پہلے شاید پہلے دن یہ سنا ہوگا آسٹرانومی یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں آسمان کائنات کا علم کائنات کا علم آسمانوں میں کیا ہے گیلکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی اس علم کے جاننے والے آسٹرانومی کہلائے جاتے ہیں آسٹرانومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے جانتے ہیں آپ آسٹرانومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے ان سائنس دانوں کی سب سے بڑی تحقیق کی یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا جس کو یہ کہا گیا سٹیفن ہاکنگ یہ انیس سو پچیس کی بات ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے انیس سو پچیس میں نائنٹین ٹونٹی فائیب میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا میں دیکھ رہا ہوں گیلکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات اس نے وساطے کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنے دستِ قدر سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے سٹیفن ہاکنگ اس نے کہا یہ بیسویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے سب سے بڑی تحقیق ہے مجھے معلوم نہیں چودہویں صدی میں چودہ صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی عزیز آنے گرامی اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے آپ نے سنا ہوگا اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لیا ہے جس نے آسٹرونومی میں جو سب سے پہلے سائنس دان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی ایک بڑا دھماکہ ہوا اس سے پوری کائنات پہلی ان کا اب جا کر کہ یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئیں چاند الگ ہوا تارے الگ ہوئے اور سورج الگ ہوا زمین الگ آسمان الگ اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر کافر ابھی انکار کر رہے ہیں زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھار کر کے الگ کیا فتقناہما فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکہ دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی آسٹرالوجی جس میں علم نجوم ہے اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بی مواقع نجوم قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کہ ستارے فنا ہو جاتے ہیں اس کو آج سائنس دان بلیک ہول کہتے ہیں یہ آسٹرالوجی ہے اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ علم نباتات پودوں کا علم یہ ایک پورا بازابتہ ایگری کلچر اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو نمہ کے متعلق تحقیقات ہوتی ہے اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زوجین اتنائین اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فی میل رکھا ہے آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فی میل ہوتے ہیں یہ قرآن کے باعلوم ہے بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں آپ میرے پاس سٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگری کلچر کے درختوں کے پیڑ پودوں کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کی ایک نہیں دس آیتے میں تمہارے سامنے پیش کروں گا اس کے علاوہ زولوجی آسٹرولوجی کے علاوہ زولوجی زولوجی جانوروں کا علم حیوانات کا علم اس علم پر بھی آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں زولوجی اور انیملز کے اوپر ریسرچ کیے جاتے ہیں زولوجی قرآن میں بیان ہے تو میں معلوم ہے وَمَا مِن دَابْبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَتِيرُ بِ جَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمُنَ امْثَالُكُم ایک سائنس دان ہے اس سائنس دان کا نام میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں میں نے ان پر تحقیق کی ہے اس سائنس دان نے کہا اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں إِلَّا أُمَمُنْ اَمْثَالُكُم وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائیٹی رکھتے ہیں تمہارے جیسی سوسائیٹی ان کے خاندان ہوتے ہیں ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ یزولو جی کہلاتا ہے آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزو اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہیں قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم ایک سائنس دان ہے اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کہ ہی کام کرتی ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل پوری چونٹیوں کی آیت سورہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اتا اتو علا وادن نملی قالت نملتن یا ایوہن نمل دخلو مساکنکم جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایوہن نملدخلو مساکنکم اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپائیوں کو اور یہ قرآن کہہ رہا ہے اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو یہ زولو جی میں آتا ہے جانوروں پر ریسرچ کرنے والے شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل ہی نام ملا ہے نوبل پرائز ملا ہے اس کا اس کا نام واش ونگ اس طرح سے کچھ ہے اس کو نوبل ہی نام ملا ہے اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں ان کے اندر ایک کمیونکیشن ہوتا ہے ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے ایک ملکہ ہوتی ہے سردار ہوتی ہے پہلے کے جو کتابیں ہیں شیکسپیر کی کتابیں مشہور ہیں لیٹریچر میں انگلیش کے شیکسپیر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے جیسے اس کے بہت سارے سپائی ہوتے ہیں ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونکیشن کرتی ہیں ایک دوسرے سے دابتہ کرتی ہیں اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ عَنِتَّخِدِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنِ شَجَرِ بُيُوتًا فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَخْرُجُمِ مِنْ بُدُونِحَ شَرَابُ مُخْتَلِفٌ عَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاعُ لِلْنَّاسِ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مونس یوز ہوا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لاکر جمع کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی فائف میں ذولو جی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنس دان نے بتایا نہیں ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مونس ہوتی ہے اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مونس ہوتے ہیں قرآن اس میں مونس کے سیغے استعمال کر کے فرمارا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوز کر کے لاؤ وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہیں اب یہ بھی اس نے نائنٹین سیونٹی فائف میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے شہد کہاں سے نکلتا ہے تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے موہ میں سے اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے جیسے پشاپ پکانا ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے نائنٹین سیونٹی فائف میں ایک سائنس دان نے کہا نہیں اس کی بیلی میں سے بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونیہ ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں زولو جی کی یہ تحقیق نائنٹین سیونٹی فائف میں ہوئی اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکی کے پیٹ میں سے نہائیت ہی میٹھی غزہ تمہارے لئے نکالتے ہیں اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور خود مولا نے فرما شفاہ الناس اس میں پوری تمہارے لئے انسانوں کے لئے شفاہ ہے اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو یہ ڈنک مارے تو زہر ہے لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غزہ تو دنیا کی سب سے عظیم غزہ ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرمات اولا ینظرونہ الالی بیلی کیفہ خلقت تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا تو زولو جی کے سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے آج تقریباً یہ کالیجوں میں پڑھایا گیا ہے زولو جی کے سٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے ایک مہینہ تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے پانی جمع کر لیتا ہے اور رب تعالیٰ فرمارا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف قرآن پاک میں زولو جی کا ایک پورا چپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا بہت ساری چیزیں پرندوں کا علم چھوٹیوں کا علم حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا مکڑی کا جالہ اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اللہ فرمارا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے آج تحقیق تقریباً انیس سو پچاس یا ساٹھ کے بیچ میں ایک سائنس دان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ بھلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے یہ زولو جی یہ چپٹرز ہیں اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤ میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے بہت بڑا ایک طویل چپٹر ہے میڈیسن دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے شہد کو ہی لے کر کہ آج ریسرچ ہوئے ہیں شہد کے اندر اللہ نے برما فیہی شفاہ اللہ ناف اس میں لوگوں کے لئے شفاہ ہے اور ورلڈ وارڈ ٹو کے ٹیم پہ سیکنڈ ورلڈ وارڈ کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا آج بھی جو جدید درقی آفتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامین کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا انفیکشن آنے نہیں دیتا حرف فرما رہا ہے فیہی شفاہ اللہ ناس میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا میڈیکل کے سٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو ایمبریالوجی کیا ہے یہ علم الجنین بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک کترہ مرد کے نطفے سے گاہ کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو اللہ تعالی نے اس آیت کو اس طرح کی آیت کو تین یا چار مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی رب فرماتا ہے اللہ تعالی نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا نطفے سے اچھا میرے ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا منی جو مرد کی ہوتی ہے اس میں ایک بار کی منی میں تقلیباً تیس لاکھ سپم ہوتے ہیں جو جراسیم جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں جو جا کر کے عورت کے عوم میں یعنی اس کے بیزے ہوتے ہیں انڈے ہوتے ہیں اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراسیم ایک کیڑا ایک سپم کا تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی دونوں نے کہا کہ تیس لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے ایک ہی جاتا ہے اور رب تعالیٰ کے اس قلام پر قربان جاؤ اللہ فرماتا ہے سلالت من مائم مہین کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے تیس لاکھ اگر سپم میں جراسیم آئے ہوں صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے القا بناتے ہیں القا کیا ہے مدغا کیا ہے القا بستہ خون ہے بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریا لوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے جونک ہے کیڑا ہے چپک جائے تو چھوڑتا نہیں تو القا قرآن میں ذکر ہے میں اس پر پڑھ رہا تھا القا جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے چپکنے والی اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو القا کہتے ہیں اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں سونو گرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں سکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں اور اس کے بعد مضغہ ہے گوشت کا ایک لتھڑا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں ایک بہت بڑا سائنس دان ہے اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا اس کو دانتوں میں رکھا چبا کر کے دکھائے ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کی نشان دانتوں کے نشان ڈاکٹرز جب سکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کی نشان جیسے قرآن نے مضغہ کہا مضغہ کیا چیز ہے جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے اتفاق کرتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڈ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹ پر ہے جس میں جگہ جگہ گانٹ ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں نو مہینے تک بولنا پڑے گا بچے کی ولادت نو مہینے بعد ہوتی ہے ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں اور اللہ میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے سب سے پہلے بچے کے نتفے کے بعد القا مدغا اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے یا جو بھی ٹونٹی سیون ویکس اگر ہو ٹونٹی فور ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے کیا سننے کی چیز اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے ٹونٹی سیون ویکس کے بعد پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے اب قرآن کی آیت پڑھو اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبُسَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِلًا مَّا تَشْكُرُونَ ہم نے تمہارے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی دیکھنے کی طاقت دی پھر دھڑکنے والا دل عطا کی اللہ اللہ یہ ترتیب کہاں سے آئی ہے یا اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خرد بھی نہیں تھی کوئی مایکروسکوپ نہیں تھا کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا کوئی سونوگرافی نہیں تھی کوئی سکیننگ سینٹر نہیں تھا جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے ایک بہت بڑا سائنس دان ہے اس کے سامنے ایمبریالو جی کے یہ تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاہ کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں ان سے کہا گیا میاں یہ چودہ سو سال پہلے کی ہے تو وہ خود ہسنے لگا ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خردبین ہے میکروسکوپ یہ تو سولویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی کھالی دیکھ سکتی تھی چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی یہ قرآن کے علوم ہے میرے عزیزو پڑھو اس قرآن کو کیا نہیں ہے اس کے اندر اب میں اگر ایمبریالوجی ہو گئی بات اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی زمین کے معاملات پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا یہ وارٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے ایک سائنس دان ہے جس نے یہ بات پیش کی برناٹ پیلسی نام کا ایک سائنس دان ہے اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکتا ہے آسمانوں میں جاتا ہے سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑے تھے دھوپ میں پانی اوڑ کر کے جاتا ہے پھر جمع ہوتا ہے پھر بارش میں آتا ہے یہ یہ نہیں یہ وارٹر سائیکل کا جو نظام ہے ایوپوریشن اس کو کہتے ہیں یہ سب سے پہلے جو سائنس دان نے برناٹ پیلسی نام کا اس نے دیا اور وہ بھی پندرہ سو اسی میں سولوی سجی میں اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَالْسَمَا عِدَاتِ الرَّجْحِ وَالْأَرْضِ عِدَاتِ الصَّدَ وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں یہ ایوپوریشن کا وارٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے یہ جو فنڈا ہے یہ قرآن میں موجود ہے مجھے بتاؤ کی بات نہیں کر رہا ہے کیا قرآن ایمبریالوجی کی بات نہیں کر رہا ہے کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے کیا قرآن آسٹرالوجی کی بات نہیں کر رہا ہے کیا قرآن بیالوجی کی بات نہیں کر رہا ہے فیزیالوجی کی بات کر رہا ہے قرآن ہر فیزیالوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فیزکس پڑھنا کیسا ہے جس میں الگ الگ تھیوری آئیں میں اس کے لئے بھی بتا دوں فیزکس فیزکس قرآن میں موجود ہے فیزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے چودہ صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا جیسے ذرہ ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ وہ نہیں تقسیم ہوگا فیزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے یہ فیزکس کا فنڈا ہے یہ فیزک کی چھوڑی ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کی دن چھوڑے گا نہیں ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو ذرے سے بڑی بھی ہو سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے اور چودہ صدیوں کے بعد فیزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے یہ فیزکس ہے جو قرآن پاک میں ہیں بہت سارے علوم ہیں میرے عزیزو میں گنانے لگوں اخیر میں میں تمہیں دو چند باتیں عرض کروں گا کیلکولیشن آتا ہے نا بہت سارے تو دسویں میں میٹس میں ہی پھیل فیل ہوتے ہیں میٹس لو نکالو آج میں تمہیں قرآن کا میٹس بتاتا ہوں سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لاسکتا میں تمہیں بتاؤں ایسی اس کے اندر ترتیب ہے اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے ممکنی نہیں ہو سکے گا ممکنی نہیں ہو سکے گا ایک بڑے سائنس دان نے تحقیق کیا اور کمپیٹر میں ڈال ڈال کے چیک کیا ہے بار بار اس نے انیس سو پینس سٹ میں یہ تحقیق ہوئی تھی میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آرہا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں انبیاء کے تذکریں بھی ہیں معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے قرآن میں ہے کیا نہیں ہے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے زبا ہونے کا قصہ ہے یہ سب ہے نا یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی کچھ حلال بیان کیے کچھ حرام بیان کیے حرام چیزیں کیا کیا ہیں بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے فٹ بیٹھتا ہے کیلکولیشن اٹھاؤ اور میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خوشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے تو سنو سائنس یہ کہتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ پانی ہے اور تھرٹی پرسنٹ کیا ہے زمین ہے خوشکی ہے یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی ہے قرآن پاک میں دو لفظ آئے ہیں البر البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر البر لفظ یہ لفظ اللہ نے تیرہ مرتبہ پورے قرآن میں بیان پرنایا البحر یہ تقریباً بتیس مرتبہ آیا ہے یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے لیکن خوران میں بیان کر رہا ہوں آج یاد رکھنا آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے آ جائے کوئی بھی بر کا ذکر تیرہ مرتبہ بحر کا ذکر 32 بتیس مرتبہ دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے جلدی جلدی حساب کرنا ٹائم بہت کم ہے باہر روکنے والے بھی ہیں تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں ہنڈریڈ پرسنٹ اگر کائنات ہے ہنڈریڈ پرسنٹ اگر پوری دنیا ہے تو ہنڈریڈ کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے 45 رکھو اور اس کے بعد 32 ہنڈریڈ پرسنٹ کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70 اور 13 ہے نا یہ بر کا ذکر سوکھائی کا ذکر تیرہ ہے تیرہ کو بھی ہنڈریڈ انٹو 45 انٹو یہ پرسنٹیج نکالو گے تیرہ ڈالو وہاں پر آپ جب دیکھو گے تو 29.9 آتا ہے یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ بر خشکی کا ذکر اللہ نے 30% مرتبہ فرمایا بحر کا ذکر اللہ نے 70% مرتبہ فرمایا یہ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے اچانک نہیں آئی چیز اس کی ایک ایک لفظ میٹھ سے ایسی میٹھ ہے اب کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالی نے اس کو ایسا جوڑ کر کے رکھا ہے دنیا آخرت ہے اپوزٹ اپوزٹ میں اگر آپ کو پوچھوں گا تو آپ بتا دیں گے دنیا کا اپوزٹ کیا ہے آخرت ہے نا فرشتہ ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے شیطان فرشتہ سب سے نیک شیطان سب سے برا اور موت اس کا اپوزٹ کیا ہے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے موت کا اپوزٹ حیات ہے نفع فائدہ اس کا اپوزٹ بہت اچھے کفر اس کا اپوزٹ ایمان اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں دو دو ورڈ میں نے اپوزٹ اپوزٹ آپ کو بتایا دنیا ایک لفظ ہے اس کو پورے قرآن میں اگر گینو گے آپ ایک سو پندرہ مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے دنیا کا کتنی مرتبہ ایک سو پورا قرآن اٹھا کر کے سور فاتحہ سے ون ناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے آخرت یہ بھی ایک سو پندرہ مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے اور اس کے بعد آگے جاؤ گے شیطان شیطان کو کل ایٹی ایٹ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے شیطان کا لفظ اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف اٹھاسی مرتبہ ہی ملے گا نفع نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً پچاس مرتبہ اللہ نے ذکر کیا اس کے بدلے میں جو فساد ہے شر ہے اس کا بھی آپ دیکھو گے تو پچاس ہی مرتبہ ذکر آیا ہے قرآن یوں ہی نہیں آیا میٹس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک سو پینتالیس مرتبہ کیا پھر پورے تیس پارے کھول کے دیکھو حیات کا لفظ بھی ایک سو پینتالیس ہی بار ہے معمولی نہیں ہے اس طرح سے کفر کا لفظ اس کا اپوزٹ کیا ہے ایمان کفر کا لفظ آپ پورے قرآن میں دیکھو گے پچیس مرتبہ آیا اور ایمان جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے دیکھو گے تو ایمان بھی پچیس ہی بار آیا ہے اتنا ہی نہیں آپ کو عربی کے دو لفظ میں آپ کو بتاؤں ایک شہر ہے ایک یوم ہے شہر ہے یوم ہے ترجمہ یاد رکھنا ہے شہر کس کو کہتے ہیں مہینے کو کس کو شہر کس کو کہتے ہیں مہینے کو یوم کسے کہتے ہیں دن کو تقریباً یاد رہنا چاہئے شہر مہینے کو اور یوم دن کو اب آؤ قرآن میں دیکھو یہ کتنے کتنے بار یوز ہوئے ہیں لفظ شہر پورے قرآن میں بارہ ہی بار یوز ہوا کتنے بار اس کا مطلب کیا ہے مہینے کتنے ہوتے ہیں کبھی تیرہ سنا کسی بھی کبھی گیارہ سنا لفظ شہر پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی استعمال فرمایا کتنی بار آیا ہے بارہ بار اور لفظ یوم پہلے پارے سے لے کر تیسویں پارے تک تین سو ساٹھ مرتبہ آیا ہے ایک بھی کم یا ایک بھی زیادہ نہیں آیا یوم لفظ یوم اس لیے کہ اسلامی منس جو ہوتے ہیں مہارم سفر ربی الاول ربی الاخر اس چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں انگریزی مہینے تین سو پینسٹھ کے ہوتے ہیں اسلامی مہینے تین سو ساٹھ کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے پورے قرآن میں یوم بھی تین سو ساٹھ مرتبہ اب ایک اور بتا دوں تمہیں کھیر کر کے انیس کا پہاڑا اگر آتا ہو تو بہت اچھا ہوگا بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد کر لیں اللہ تعالی نے سب سے پہلے آیت کونسی نازل کی میں شروع میں بتا چکا کونسی اقراب اسم ربی کاللدی خلق میں بڑے معجبانہ گزارش کروں گا ہمارے جماعت کے عراقین معزز عراقین اللہ بڑاولے بہت الحمدللہ محنت کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں تھوڑی دیر آج باہر سنبھال لیں میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اللہ ان کو بہت جزا آتا فرما ہے بہت جزا آتا فرما ہے قرآن کو چھوڑ کر ہٹنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے میرے عزیزو اللہ تعالی نے جو آیت سب سے پہلے نازل فرمائی وہ کیا ہے اقراب بسم ربکاللدی خلق اور سب سے آخر میں کیا نازل فرمائی اذا جاء نصراللہ یہ دونوں صورتی ذہن میں ہیں اب ایک دیکھو سورہ مدسر میں ایک آیت آئی ہے اللہ نے ایک لفظ ایسا فرما ہے اس کا ترجمہ اکثر آج تک لوگوں نے الگ الگ کیا لیکن کسی کو حقیقت اس کی معلوم نہیں اللہ نے فرمایا اس پر انیس ہیں کس پر انیس ہیں سورہ مدسر میں آپ جائیں گے انتیسویں پارے میں اللہ نے فرمایا اس پر انیس ہیں کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا انیس فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں کچھ نے کہا انیس فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں کچھ نے کہا انیس فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں الگ الگ تفسیر ہے انیس کیا ہے یہ معلوم نہیں تو ایک محقق نے انیس کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا 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 ڈھونڈ کر کے نکالا اللہ اللہ ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے انیس کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن اللہ تعالی نے اس کو فرمایا یہ محافظت حفاظت کرنے والی چیز کے لئے انیس کا لفظ آیا ہے کہ انیس حفاظت کرنے والے ہیں کیا ہیں معلوم نہیں اب میں آپ کو بتاؤں پورے قرآن کی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو کہا گیا ہے یہ ہر صورے کی چابی ہے اور چابی سے ہی حفاظت ہوتی ہے اب آؤ بسم اللہ کو اگر توڑ کر کے اس کے حروف گنو باسین مین علیف لام لام ہا علیف لام را ہا مین نون علیف لام را ہا یا مین کل جھوڑو گے تو یہ انیس ہی نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حرف آئے ہیں کتنے آئے انیس حرف آئے ہیں اب اتنا ہی نہیں یہ چابی ہے ہر صورے کی اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا اس پر انیس ہیں حفاظت کرنے والے کیا ہیں ابھی ڈونڈتے جاؤ انیس اور ملے گا تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پورے کل حروف کتنے ہیں انیس ہیں اب اتنا ہی نہیں ہر صورے کے شروع میں یہ چابی رکھی گئی ہے حفاظت کی انیس اس کے اندر ہیں اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں اسم ہو گیا اللہ ہو گیا رحمان ہو گیا رحیم ہو گیا اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے با سین مین یہ سب کتنے ہوئے تھے انیس ہوئے تھے اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے اسم پورے قرآن میں صرف انیس بار آیا ہے پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے میٹس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر آگے چلو لفظ رحمان قرآن میں ففٹی سیون مرتبہ آیا کتنے ہیں ففٹی سیون میں پاڑا پڑھتا ہوں انیس اکی انیس انیس دو اڑتیس انیس تین ستاون یہ ستاون انیس کو انیس کو تین بار ضرب دوگے ستاون ہوں گے انیس کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے لفظ رحیم پورے قرآن میں ایک سو چودہ مرتبہ ہے کتنے ہیں ایک سو چودہ مرتبہ انیس کا پاڑا پھر پڑھو پھر پڑھو اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا ایک سو چودہ انیس اکی انیس انیس دو اڑتیس انیس تین ستاون انیس چوک سیونٹی سکس یا سیونٹی ایٹ سیونٹی سکس سیونٹی ایٹ جو بھی انیس بہت پانچ نائنٹی فائی انیس چھکے جو سکس نائنٹین سکس ازا ون فورٹین ہوتا ایک سو چودہ اگر انیس کو چھ بار ضرب دوگے ایک سو چودہ نکلے گا انیس کے ہر لفظ سے کہیں نہیں جانا ہے تمہیں لفظ رحمان بھی ایک سو چودہ مرتبہ آیا لفظ رحیم اور لفظ اللہ دو ہزار چھ سو ننانوے مرتبہ آیا اور اس کو بھی تم اگر ڈیوائیڈ کرو گے ون فورٹی ٹو کو اگر ڈیوائیڈ کر دیئے انیس سے تو انیس ون فورٹی ٹو مرتبہ اگر پڑھو گے تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی دو ہزار چھ سو ننانوے مرتبہ اتنا ہی نہیں انیس کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا انیس کا عدد یہاں ختم نہیں ہوتا پورے قرآن کی کتنی کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ کتنی ہیں اور انیس سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو اس کو انیس انیس پنجے نائنٹی فائف انیس چکے ایک سو چودہ یہ سورتیں بھی انیس پر ہیں یہ ایسی چھابی ہے اب آؤ سب سے پہلے کونسی سورہ کونسی سورہ سورہ اقراء بسم ربک اللہ خلق ٹھیک ہے نا کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی پانچ آیتیں اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک اور لیلت القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا ہم سب لیلت القدر شب قدر کب مناتے ہیں کب مناتے ہیں ستائیس رمضان کو نا تقریباً دنیا میں اکثر لوگ ستائیس رمضان کو کیا مناتے ہیں لیلت القدر عربی میں شب قدر کو کیا کہتے ہیں لیلت القدر یہ سورہ آئی ہے تیسویں پارے میں انہا انزلنا ہوں فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر اس ایک سورے میں لیلت القدر کا ورڈ تین بار یوز ہوا ہے کتنی بار تین بار ذہن میں ہے نا لیلت القدر شب قدر شب قدر شب قدر تین بار یوز ہوا ہے اب آؤ لیلت القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں لیلت القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں لیلت القدر میں کتنے حرفیں ہیں لام یا لام تا علی لام قاف ڈال را کتنے ہوئے ہیں نا ایک لیلت القدر میں کتنے لفظہ ہیں نا اور یہ لیلت القدر کتنی بار یوز ہوا تین بار نو کو تین سے ضرب دو نو دو اٹھارہ نو تین ستائیس لیلت القدر کب ہے قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے پورا میٹس لے کر آیا ہے قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹا ہوں اور میٹس تمہیں بتا رہا ہوں یہ قرآن کی برکت ہے قرآن کی برکت ہے میں نے کسی یونیورسیٹی میں میٹس نہیں پڑھا صرف قرآن سے پڑھا اب آؤ میں جو میں بتاتا ہوں قرآن شروع جہاں نازل ہوا اقراب اسم ربک اللہ خلق اور جہاں ختم ہوا اذا جاء نصر اللہ اور اللہ نے یہ انیس کی چابی دونوں میں لگا رکھی ہے کیسے آؤ اقراب اسم ربک اللہ خلق کو میں پڑھتا ہوں مالم یعلم تک کہاں تک مالم یعلم اپنی انگلیوں سے گنتے رہنا گنتے رہنا میں ایک ایک حرف گنتا جا رہا ہوں اقراب اسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک ال اکرم اللہ علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم ٹوٹل کتنے ہوئے ہیں کتنے ہوئے ہیں اقراب سے لے کر مالم یعلم تک ایک ایک ورڈ میں نے گنا کتنے آئے ہیں انیس آئے یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں چلو ادا جاہ میں چلتے ہیں آخری جو سب سے آخر میں آئی ادا جاہ نصر اللہ والفتح ورعیتا انناس یدخلون فی دین لاہی افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر انہو کانا تواہوا انیس لفظ انیس لفظ اس میں بھی آتے ہیں کتنے آتے ہیں انہو الگ ہے کانا الگ ہے توابہ الگ ہے پورے ڈوٹل کتنے ہوئے ہیں قرآن پاک کی اترنے والی سورے اقراب اسم ربک اس میں انیس لفظ پہلے اتارا جب ختم کرنا ہوا تب بھی انیس لفظ یہ ایسی چابی ہے اس کے فنڈے میں تم کھو کے رہ جاؤ گے نکال نہیں پاہ گے میں ابھی تو یہ تمام چیزیں بیان ہی نہیں کر سکا کہ قرآن ہماری زندگی کا پورا دستور حیات ہے جب تمہارے گھر میں بچے کی بلادت ہو تو قرآن کہتا ہے نام رکھو نام رکھنے کی ترتیب تمہیں کسی بھی اور لا کی ضرورت نہیں میں سارے لا تمہیں بتا کر جاتا ہوں آج قرآن جینے کا سلیقہ کیسے دیکھتا ہے بچہ پیدا ہو تو نام رکھو وَإِنِّ اُعِدُهَا بِقَوَ دُرِّيَّةَا مِنَ الشَّيْطَانِ سَمَّيْتُهَا مَرْيَم حضرت حنہ نے کہا میں اس کا نام مریم رکھی ہوں یہاں سے پتا چلتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی ماں باپ کی منام رکھنے کی ہے اس کے بعد کیا ڈیوٹی ہے قرآن سے پوچھا قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَةُ يُرْدِعْنَا أُولَادَوْنَا حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ والداؤں کو ماں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں ہم نے قرآن سے پوچھا کتنے دن پلائیں حملہ وفصالہ ثلاثون شہرہ حمل اور اس کو چھڑانا دودھ کی پوری مقدار تیس مہینے ہے جس میں سے کم سے کم چھ مہینے پرگننگزی کے ہے چوبیس مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے قرآن نے یہ دودھ پلانے کی ایامیں رضاعت بتائی اس کے بعد پھر پوچھا بچہ جب بڑا ہو جائے تو کیا کہا جائے کہا باپ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے پورا سورہ لقمان پڑھو یا ابنیہ بچوں کو نصیحت کرو اے بیٹا گناہ کرو گے ذرے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قیامت کے دن دکھائے گا باپ یہ بچے کو سمجھائے باپ اپنے بچے کو تربیت یہ کرے قرآن سکھا رہا ہے میں پوری زندگی بتا کر کے جاؤں گا اے بیٹا نماز پڑھ برائیوں سے رکھ اچھائیوں کی بات کر اور جو بھی مصیبت آئے اس پر سبر کر اور باپ کیا سمجھائے بچے کو جب بات کرے کسی کے ساتھ مو ٹیڑا کر کے بات مت کرنا عدب بھی قرآن سکھا رہا ہے اور پھر قرآن کہتا ہے باپ اپنے بچے کو یہ سمجھائے کبھی بھی زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا کبھی کسی کو بلند آواز سے بات مت کرنا کبھی کسی کے ساتھ چھیمی گوئیاں اس طرح نہ کرنا کہ تیسرا شک میں مبتلا ہو جائے یہ تربیت ہے اتنا ہی نہیں پھر بچے کو کیا سمجھائے قرآن نے ماں باپ کے ساتھ کیا کرے قرآن کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا اے لوگو جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑا ہو جائے تو انہیں افتک نہ کہنا ان کے ساتھ نرم بات کرنا انہیں جھڑک نہ نہیں ماں باپ کی تمیز قرآن دے رہا ہے بچوں سے پوچھا گیا جب یہ بالک ہو جائیں تو کیا کیا جائے قرآن کہتا ہے جب بچے بالک ہو جائیں تو انہیں سکھاؤ کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں اجازت کے ساتھ آئیں ماں باپ کے پاس بھی آئیں تو اجازت کے ساتھ آئیں قرآن معاشرہ پورا بتا رہا ہے کسی کے گھر جاؤ تو کیا کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے علاوہ کسی دوسرے گھر جا رہا ہو تو پہلے سلام کر لو دروازہ کھٹ کھٹا ہو اور اگر جواب نہ آئے واپس ہو جاؤ اتنا ہی نہیں قرآن نے شادی کرنے کے بارے میں کہا فَنْكِحُمَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا ثُلَاثَ وَرُبَعَ جب تم بھرے ہو جاؤ استطاعت ہو تو تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی عورت لگے دو کر سکتے ہو تین کر سکتے ہو چار کر سکتے ہو تمہارے لئے قرآن نے شادی کا نظام بتایا اور اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کر کے چھوڑ دینا قرآن یہ کہتا ہے اِنْ يَكُونُ فُقْرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ تم نکاح کر کے لاؤ اگر تم فقیر ہو تو میں تمہیں غنیب کر دوں گا شادی کا نظام ہونے کے بعد کیا اللہ اللہ ہی کرتا رہے صرف نماز ہی پڑھتا رہ جائے نہیں قرآن نے کہا جب نماز ہو جائے باہر نکلو روزی تلاش کرو حلال روزی تلاش کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کام ہے تمہیں کہا تجارت کرو تجارت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں تو ہم نے قرآن سے پوچھا تجارت کیسے کریں رب صالح فرماتا ہے جب تم کسی کے ساتھ معاملات کرو تو لکھ لیا کرو اگر لکھنا نہیں آتا کسی اور کو بٹھا کر کہ اسے گواہ بناو اس سے لکھوا کر کہ تجارت کرو اتنا ہی نہیں کرز کے معاملات آئیں اس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے تجارت کے معاملات میں قرآن نے کتنا نفع لے سکتے ہو کتنا لے نہیں سکتے یہ سب چیزیں بتا رہا ہے اب آؤ وہ معاملات جو تمہارے زندگی میں آتے ہیں بھرائیاں جیسے قرآن تمہاری آنکھوں پر بابندی لگا کر کہہ رہا ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں عورتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنے بدن کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں ہاں اگر تم بے پردہ ہو سکتی ہو اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِئِ اَخْوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ صرف تم اپنے شہروں کے پاس اپنے باپ کے پاس اپنے بھائیوں کے پاس اپنے بھتیجوں کے پاس اپنے بھانجوں کے پاس ان کے پاس تم بے پردہ آ سکتی ہو عورتوں کو یہ معاشرتی سلوک بتا رہا ہے ہم نے پوچھا قرآن سے شہر اور بیوی کا پس کا تعلق کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو لباس ایک دوسرے کے بدن کو چھپاتا ہے مرد عورتوں کے عیبوں کو چھپائے عورت اپنے مردوں کے رازوں کو چھپائے یہی ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے قرآن اتنی بات پر ختم نہیں کرتا بلکہ تمہیں دنیا میں کتنی چیز لینا چاہیے کتنی چیز چھوڑنا چاہیے وہ بھی قرآن کہتا ہے اولاد کہیں تمہیں رب کے ساتھ آنے سے فتنہ نہ بن جائیں مال تمہارے فتنہ نہ بن جائے اس سے اتنا ہی دغاؤ رکھنا جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے سلامتی سے نکلتی ہے یہ دنیا سمندر ہے تم کشتی میں ہو اگر سمندر کشتی میں آ گیا پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا ڈھوپ جائے گی اسی طرح تم دنیا میں کھا پی کر کے چلو اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی ڈھوپ جاؤ گے رب تعالیٰ نے یہ بھی تمہیں نظام بتایا کتنا دنیا چھوڑ سکتے ہو کتنا رہ سکتے ہو یہ بھی نظام قرآن تمہیں بتاتا ہے شادی کے بعد اس کے بعد بڑھاپے کے معاملات کو بھی قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ اَفْحَلَا تَعْقِلُونَ جب کوئی بڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پرانی یادیں لے آتے ہیں اس کا بچپنا لوٹا دیتے ہیں بڑھا بار بار بھول جاتا ہے بڑھے کو پکڑ کر کے پشاب لے جانا پڑتا ہے بڑھے کو کھلانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے بڑھے کو اٹھانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو پوری چیز ڈٹن کر دی جاتی ہے بڑھاپے میں یہ قرآن بچپن سے لے کر کے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کی حالات بتا رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری وفات آ جائے اس کا تذکرہ بھی قرآن کہتا ہے موت کیسے آتی ہے ایسے کہ اگر تم دیکھو فرشتوں کو تو وہ پیشانیوں پر مارتے ہیں پیٹ پر مارتے ہیں روح کو نکالتے ہیں لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں کفار کے ساتھ اور جب اچھے لوگوں کی موت آتی ہے میرا مولا فرماتا ہے میں بکار کر کہتا ہوں یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الارب کی راضیت مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میں کہتا ہوں اے پاکیزہ جان کے مالک آجا میں بھی تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا یہ موت تک کا تذکرہ ہو گیا اور اس کے بعد جب قبروں پر دفن کراتے ہو وہاں بھی قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ کہتا ہے اے لوگوں تمہیں دنیا کہیں غافل نہ کر دے تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو دیکھا کرو وعد بڑی طاقت کے باوجود بھی بے حس لیٹے ہوئے ہیں تمہیں قبروں کی زیارت تک کے بات بتا رہا ہے اتنا ہی نہیں موت کے بعد ہونے والے حالات کو قرآن نے بتایا ہے میں کتنی چیزیں ذکر کروں یہ رات نہ کافی ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بابتہ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے اے میرے عزیزوں قرآن کو اگر میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بن ناس ہر آیت کو ہر سورہ کو چھیڑ دوں تفسیر کے حوالے سے صدیان گزر جائیں گی ہماری عمر ختم ہو جائے گی کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جو کچھ بھی سمندر ہیں وہ سیائی بن جائیں اور جتنے درخت ہیں وہ کلم بن جائیں اور اس قرآن کی تعریف لکھنا چاہیں یہ درخت ٹوٹ جائیں گے سمندر سوک جائے گا قرآن کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی آخری باتیں ہیں میرے عزیزوں ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک سنی اسی وقت سہراب ہوتا ہے جب قرآن میں اپنے حبیب کا جلوہ دیکھتا ہے اے لوگوں تم پوچھتے کیوں نہیں مولانا آپ نے قرآن کو کہاں سے کہاں تک بتا دیا ساری چیزیں بتایا قرآن میں آسٹرونومی ہے آسٹرالوجی ہے امبریالوجی ہے فیزیکس ہے میٹس بتایا سائنس بتایا جغرافی بتایا جیو فیزیکس بتایا کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے میرا محمد قرآن میں کہا ہے میرا آقا قرآن میں کہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں ہے قرآن میں ہے آغاز سے آخیر تک قرآن نات مصطفیٰ آغاز سے آخیر تک قرآن نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکہ ڈھنگ ہے کیسا انوکہ ڈھنگ ہے جو میں معلوم ہے قرآن نے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاہ کیسے بیان کی ہیں مجھے بات یاد آتی ہے کہ قرآن کو اگر کوئی صحیح عشق کے ساتھ پڑھے تو اسے اپنے حبیب کے دیکھنے کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی رسول کا جلوہ اسے نظر آئے گا یا میں نہیں کہتا عائشہ صدیقہ رضوح تحلانہ سے کسی نے پوچھا اے عائشہ آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت رہی ہیں ذرا میرے آقا کا حلیہ بتائیں حضرت عائشہ کہتی قرآن پڑھو تمہیں میرے آقا کے پورے اخلاق نظر آئیں گے میں تمہیں بتاؤں اللہ اللہ اے میرے سنی مسلمانوں اگر تم پوچھتے ہو میرے نبی کی کچھ تذکریں کر دو قرآن سارے علوم بتا رہا ہے کیا میرے نبی کی بھی بات بتا رہا ہے ہاں قرآن کو جب تم پوچھو گے میرے رسول کا چہرہ کیسا تھا وہ کہے گا پڑھو وَبْدُحَا وَلْلَیْلِهِدَا سَجَا اگر تم پوچھو گے اے قرآن کیا میرے نبی کی ذلویں بھی ہیں وہ قرآن کہے گا وَلْلَیْلِهِدَا يَغْشَا رات کی تاریکی کی طرح تیرے رسول کے ذلویں تھی اگر تم پوچھو گے قرآن آور بتا اور بتا میرے نبی کا حولیہ قرآن کہتا ہے آہ میں تجھے بتاتا ہوں اس کے ہاتھ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا جب اٹھتے ہیں ہاتھ اس کا ہوتا ہے دستِ قدرت اللہ کا ہوتا ہے اور تم پوچھتے ہو اس کی زبان کیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا وہ کچھ اپنے پیٹ سے نہیں بولتا اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحیِ الٰہی ہوتی ہے اس کی آنکھیں تو طاقت کا اندھ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے قرآن کہتا ہے رسول کی آنکھیں ایسی ویسی نہیں مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا وہ آنکھیں تیرا رسول رکھتا تھا اپنے ماتھے پر جس کی آنکھ تا موسیٰ کلیم بھی نہیں رکھتے تھے تور پر جا کر کہ وہ جلوے خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ لاسکے غشت کھا کر کے گر گئے ایک جلوے کی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر کی نہ دیکھ سکے اور تیرا رسول پوری ذاتِ خدا کو دیکھنے کی تاب آقوں میں رکھتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِ اور پھر ہم نے پوچھا کیا قرآن تو بتا میرے نبی کے قدموں کا بھی ذکر ہے کہتا ہے قرآن ہاں لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَانْتَحِلُمْ بِحَادَ الْبَدَدْ وہ تیرے حبیب کے قدم ہیں کہ قرآن میں تیرا مولا کہتا ہے اس شہر کی قسم جس شہر کے زمین پر میرا محبوب قدم رکھتا ہے وہ قدموں کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں چھوڑا گیا ہم نے قرآن سے پوچھا اچھا بتا اس رسول کی شان کیا ہے مولا قرآن میں کہتا ہے قرآن جواب دیتا ہے اے بندے تھیرے بس کی بات نہیں اس محبوب کی شان یہ ہے اِنَّا آتَئِنَا خَلْقَوْسَر بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے تیرے رسول کے ذکر کو ہم نے بہت پلند کیا ہے تُو جو چاہے میرے عزیزو کسی کے چاہنے سے تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے میرا اللہ تعالیٰ تیرا عزیزانِ گرامی قرآن نے ایک ایک نقش پاک میرے آقا کے بیان کیے ہیں اسی لیے شاعر نے کیا سچ کہا ہے آغاز سے آخیر تک قرآن ہے ناطم مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکہ ڈھنگ ہے اب جب ہم نے آلہ حضرت سے پوچھا امام اہل سنت سے پوچھا آپ بھی تو بتائیں اس قرآن نے میرے نبی کے متعلق کیا کہا ہے انہوں نے کہا اللہ کی سردہ و قدم شان ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے خدا کو نہیں دیکھا یہ مظہر خدا کو دیکھ لے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کہتا ہے ایسا انسان آیا ہی نہیں پھر آلہ حضرت فرماتے ہیں ایمان یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی سردہ و قدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن انہیں ایمان بتاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ان کی محبت ہی این ایمان ہے اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا تو بتا رسول کا درجہ کیا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب